آپ کے سارے پوائنٹس پروشن ڈالنے کے بعد لیکن ایک اور میرا جو بہت اہم سوال ہے آپ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ چلیے میں نے مانا کہ یہ بہت ضروری ہے پردہ آپشنل نہیں ہے بلکہ ایک کمپلسری چیز ہے جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا لیکن آج کی سوسائٹی میں جہاں پر مسلم بچیوں کو یا وہ بچیاں جو پردے میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہیں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور وہاں پر ایک کو ایجوکیشن سٹمی ہے تو ایسے میں وہ کیا کرے ایک سمپل سی بات ہے جہاں ڈیمانڈ ہوگا وہاں سپلائے ہوگا ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو سپلائے کہاں سے آئے گا اگر ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں سگریگیشن چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کو فریڈم بھی دینا ہے ہمیں انہیں ایجوکیشن بھی دینی ہے لیکن ان کے پروٹیکشن کے ساتھ میں دینی ہے جہاں پر وہ فلرش ہو سکیں تو اگر ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے سپلائے آ جائے گا سپلائے کا پروبلم کہاں ہے یہ کنٹری تو اس طرح کے کالجز کولز اس طرح کے جو انسٹریٹیوشن ہیں وہ کھلیں گے کھلیں گے اور نہیں ہے اگر کمی ہے اس لیے کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے اگر لوگوں کو احساس ہو ڈیمانڈ ہو تو سپلائے آ جائے گا چلیے till then جب تک نہیں کھلتے ہیں جب تک نہیں آتے ہیں تب تک کیا کیا جائے جب تک نہیں کھلتے ہیں تو کب تک ہم روتے رہیں گے اس چیز کے بارے میں نہیں ہے let us be part of the solution if we are not a part of the solution then we are the problem تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں ہم education حصل کرنے سے نہیں روک رہے ہیں ہم انہیں اپنے husband کی consent اپنے ذمہ دار کی consent کے ساتھ protected environment میں within the limit of goodness جو protection اور segregation جہاں موجود ہے وہاں job بھی کرنے سے ہم نہیں روک رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کی انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے اگر لوگ اس چیز کے تعلق سے aware اور سوچ نہیں رکھیں گے اگر اس کے خطرات کے تعلق سے بس آنکھیں بند کر کے زندگی بتائیں گے تو کون کہہ رکھنے والا ہے کہاں سے solution آنے والا ہے کتنی زندگیاں اور برباد ہوگی کیوں اس چیز کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہے کیوں ہمیں یہ چیز بتائی نہیں جاتی ہے کیوں یہ ساری چیزیں جو advertisements کے انتر obscenity promote ہوتی ہے ساتھ میں یہ چیز promote کیوں نہیں کی جاتی ہے why is this aspect kept undercover why is it that یہ چیزیں بات نہیں ہوتی why is it کہ اس چیز کے بارے میں protest نہیں ہو رہا ہے